آج ہم آئیسوٹوپس کو لکھنے کا ایک بہت ہی آسان اور دلچسپ طریقہ سیکھیں گے اس طریقے کے ذریعے آپ ہائیڈوجن، کاربن اور کلورین جیسے ایلیمنٹس کے آئیسوٹوپس بڑی آسانی سے لکھ سکتے ہیں تو آئیے ہم ہائیڈوجن کے آئیسوٹوپس بناتے ہیں کیونکہ ہائیڈوجن کے تین آئیسوٹوپ ہوتے ہیں اس لئے ہم تین بار ہائیڈوجن کا سیمبل لکھتے ہیں پروٹیوم ہائیڈوجن کا پہلا آئیسوٹوپ ہے تو پہلے ایچ پر ہم 1 لکھیں گے ڈیوٹریم بنتا ہے ڈائی سے یعنی کہ 2 تو ہم دوسرے ایچ پر 2 لکھیں گے ڈیوٹریم بنا ہے ڈائی سے یعنی کہ 3 تو ہم تیسرے ایچ پر 3 لکھیں گے اس طرح پروٹیوم ہو گیا 1 ڈیوٹریم ہو گیا 2 اور ٹریٹیوم ہوا 3 1, 2, 3 ہائیڈوجن سیمبل کے اوپر لکھے گئے یہ نمبر اصل میں ہائیڈوجن کے ایٹم کے آٹومک ماسز ہیں اب ہم ایچ کے نیچے کی جانب ہر آئیسوٹوپ کا آٹومک نمبر لکھیں گے ہمیں پتہ ہے کہ ہائیڈوجن کا آٹومک نمبر 1 ہے اور یہ تمام آئیسوٹوپ میں 1 جیسے رہتا ہے تو ہم ہر ایچ کے نیچے 1 لکھیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام آئیسوٹوپ کا آٹومک نمبر 1 جیسے ہے جبکہ سب کا ماس نمبر مختلف ہے اب ہم پین فارمولا لکھیں گے پی ای این یہاں پی سے بنتا ہے پروٹون ای سے بنتا ہے الیکٹرون اور این سے نیوٹرون تمام آئیسوٹوپ کے نیچے پین فارمولا لکھیں گے کیونکہ ہائیڈوجن کا آٹومک نمبر 1 ہے اور پروٹون اور الیکٹرون آٹومک نمبر کے برابر ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر آئیسوٹوپ میں پروٹون اور الیکٹرون 1 1 لکھیں گے n یعنی نیوٹرون لکھنے کے لیے ہم ایٹومک ماس میں سے ایٹومک نمبر کو مائنس کریں گے پروٹون میں 1 minus 1 is equal to 0 نیوٹرون ڈیوٹریم میں 2 minus 1 is equal to 1 نیوٹرون ٹریٹیم میں 3 minus 1 is equal to 2 نیوٹرون پروٹون، الیکٹرون اور نیوٹرون کی تعداد کو دیکھتے ہوئے اب ہم آئیسوٹوپ کی ڈائیگرام بناتے ہیں ہائیڈوجن کے ہر آئیسوٹوپ کے لیے ہم دو دو سرکل بناتے ہیں ایک چھوٹا اور ایک بڑا سرکل چھوٹا سرکل نیوکلیس ہے جس میں پروٹون اور نیوٹرون ہوتے ہیں بڑا سرکل پہلا آربٹ ہے اس میں الیکٹرون ہوتے ہیں کیونکہ تمام آئیسوٹوپ میں پروٹون 1 کے ایکول ہے اس لیے تمام ڈائیگرام میں پروٹون is equal to 1 لکھیں گے تمام آئیسوٹوپ میں پہلے آربٹ میں ایک الیکٹرون بنائیں گے پروٹیوم میں ہے 0 نیوٹرون تو ہم 0 لکھیں گے ڈیوٹریوم میں 1 نیوٹرون تو ہم 1 لکھیں گے ٹریٹیوم میں 2 نیوٹرون تو ہم 2 لکھیں گے یہ ہیں ہائیڈروجن کے تین آئیسوٹوپس اسی طرح پین فارمولا استعمال کر کے ہم کاربن کے تین آئیسوٹوپس بھی بنا سکتے ہیں آپ بھی اس کی پریکٹس کیجئے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایزی سائنس چینل لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو فیوچر میں بھی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں